نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویندر شروعات ہیرلائن سے ہنسا، ارشتہ شلطہ اور سماج ویروتی داکھنوں سے نے پٹنے پر آشپتی نبیہ زور ویگاس کے لئے پگر شیر قانون کو بتایا ضروری کہا گولیوں کے سائے میں پڑوسیوں سے باچیت سمب ہو نہیں فرانس سے ساٹھ ہزار کروڑ کے چھتیس رفل بھرمان خریدے گا بھارت دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ غیلوے سکشہ سمیت چودہ اہم سمجھوتوں پر دستخط آتنکواد کے خلاف ساجہ لڑائی پر ضرور سپریم کورٹ پہنچا ارنانچل میں راشپتی شاسند کی سفارش کا معاملہ کانگریز پتن منڈل کی راشپتی سے ملاقات سرکار نے سمودھانی کا بھانوں کا دیا حوالہ حیدر آباد دھلید شات کی خودکشی کے معاملے پر بڑھا بھروت ایک جڑتہ دکھانے کے لیے حیدر آباد پہنچے دیش بھر کے چھاتر انتن کلپت کے خلاف تیرے پروفیسرز کا سیسا پر ایک سو بارے ہنسیوں کو پادم پروسکاروں کا اعلان دھیروہی امبانی شریف شیرہی شانکر سمیت دس لوگوں کو پاند بھروش ہوں انپمکھیے سانیا مرزا سہیت انیس ستھیاں ہوگی پاند بھروش سے سمبھالے تھے اور آئے ریکھتے ہیں پہلی خبر سرسٹھویں گرتن دیوست کی پور سنتھیا پر راشپتی پنو مخرجی نے دیش کو سمبھالت کیا راشپتی نے آمرائے سے قانون بنانے کی صلاح دی انہوں نے کہا کہ صدہار اور پرگتشیل سوچ کے ساتھ قانون بنایا جانا چاہیے شکا ہو زی کا شکا ہوں، دیوڑی 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 کھر ��ی ہی ا rere pencils کی پسک سے ڈدیوڑی ت line طرح دیوڑی دیوڑی اپری پی forgot whoever preferences haben نے خرمانے کے پی 對š DJota and debate spirit of accommodation cooperation and consensus building should be the preferred mode of decision making راشپتی نے دیش کی پراشین وراست کو بچانے کی بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ راشتریتہ پر چوٹ کنے والی گھٹناوں کو اسی وقت روکنا ضروری ہے Ensure to all براہ حضوری ت Gary equality that with gender and economic equity when grim instances of violence hit at these established values which are at the core of our nationhood it is time to take note we must guard ourselves against the forces of violence انٹولرنس انڈریزن انہوں نے ہنسا اور اس کو لے کر کے جو بات کہی ہے وہ زور دے کے کہی ہے اور انہوں نے وشیویدیالیوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بلکل تاجہ دیش میں جو پریویش ہے اس میں کس طریقے سے وشیویدیالیوں کی اپنی پرتیشتہ جو ہے وہ ان پہ آنچ ہے تو راشترپتی کے کہنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سنکیتوں میں بات کرتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے جتنی صاف بات کہی ہے میں نے برسوں میں کئی دفعہ ادھبودن راشترپتیوں کے سونے ہیں بہت وہ اس میں باتیں جو ہوتی ہیں وہ دبی چھپی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے بہت ساپ ساپ ڈنگ سے کہا ہے کہ یہ جو پریویش ہے یہ پریویش ہنسا کا اور اسشنوطہ کا اور اسحمتی کی جو ہے اسحمتی کی عزت نہ کرنا اور کانون تک جو ہے وہ آپ اس طریقے سے پیچھے کے دروازے سے انہوں نے پیچھے کے دروازے نہیں کہا یہ ہے کہ آپ سروسحمتی کے بغیر آپ کانون بھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ جو پریویش دیش میں بند رہا ہے میرے خیال میں انہوں نے اس پر اچھی چوٹ کی ہے اور بڑی شالینتہ کے ساتھ کی ہے اب میں اگر ایک ایک پوائنٹ بہتا ہوں جو سب سے پہلے کانون کی باجی سے انہوں نے کہا اہم سہمتی کا حضرت انہوں نے کیا امتہانوی جس طریقے کہ میں کہوں کی اب اگر میں دیکھوں پیشلے کچھ سنسط کے سطروں کو تو صاف طور پر ایک بڑی چنتہ رہی سنسط کے اندر بھی اور باہر میں کوئی کامرہ رہی اور جب راشپتی اس پر اگر وہ چنت دیکھ رہے ہیں ایک سنکیت دے رہے ہیں پر کیا سرکار کے لئے پائے کس راستے پر ان کو بڑھنا ہوگا یہ چیزیں اور لوگ تو کہتے آئے ہیں میڈیا میں بھی ہیں سماج میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں لوگ بہرانی بھی وقت کرتے ہیں کہ ایک سرکار جو ایک طریقے سے لنگڑی سرکار ہے ان کی پاس میں جو ہے دونوں صدنوں میں تو اس طریقے سے بہومت ہے نہیں اس کے بعد آپ اس طرح کی فیصلے کرتے ہیں اس طرح کی سمبند بناتے ہیں ویپکس کے ساتھ میں کہ سارے کے سارے ویپکس کو جو ہے اس طرح پر آنا پڑتا ہے اور وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ کیسے قانون بنا سکتے ہیں قانون بن نہیں سکتا ہے تو سرو سمبندی جو ہے پتب بنتی ہے جب آپ اس قسم کا سمبند بنانا چاہتے ہیں اب سمبند کے لئے بعد میں ہاتھ انہوں نے جرور آگے بڑھایا ہے نہیندر موڈی جی نے اور انہوں نے پاکستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے وغیرہ تو ٹھیک ہے مطلب جو ہے لیکن وہ چیزیں اب شروع ہوئی ہیں چاہے دیر سے ہوئیں پر اس کی طرف راشترپتی جی نے زور دیا ہے کہ راستہ وہی ہے بلکہ پاکستان کے معاملے میں بھی انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے جو سلسلہ سرکار نے شروع کیا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے چہنا بھی چاہیے اس طرح کے اوپر کہ تھوڑا سنکیت پاکستان کو بھی جائے بات چیز اگر جاری رکھنی ہے تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم کو کابو پانا پڑا آتنکواد فرحنسہ جو ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بات چیت کے اور جو ایک اور اہم پوائنٹ میں کہوں شانتی کو لیے کرنے یعنی کہ الگ الگ دھرم الگ الگ ور کے لوگ اور جس طرح کی انہوں نے کہا ہماری بناوٹ رہی ہے دیش کی اور جس طرح کے ساتھ بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم ایک کیوں نہیں رہ سکتے ہم شانتی اسطحفت کرنے میں کیوں بار بار اسفل ہوتے ہیں شانتی پہ انہوں نے بہت زور دیا آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ انہوں نے دو تین بار جو ہے استعمال کیا شانتی شبد کو اور شانتی اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ہنسہ کا جو ذکر کیا ان کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ ان کی دماغ میں یہ ایک بڑی چنتہ جو ہے ویابت ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہنسہ دنوں دن بڑھ رہی ہے کئی طرح کی سامردائک ہنسہ بھی بڑھ رہی ہے جو پریسر ہیں وشویدیالیوں کے ان میں تو ہم نے ابھی ہیدر آباد کا قصہ بلکل سامنے ہیں تو ہنسہ جو اور ہنسہ کے کئی روپ ہیں ہنسہ کا مطلب ہمیشہ جان لینا ہی نہیں ہے لیکن جب جان بھی لی جا سکتی ہو جو کی چرم ہے یہ جو سہشنوٹا کا آندول نے اس دیش میں چلا سہشنوٹا تو میرے خیال میں جب سے سبیتا ہے تب سے لوگ سہمت بھی ہوتے ہیں سہشنو بھی ہوتے ہیں سہشنو بھی ہوتے ہیں لیکن بولنے والے کی جان جو ہے وہ آجادی کے بعد میں کبھی نہیں لی جاتی تھی لکھنے والے کو اس لئے اس کی جان لی جائے کیونکہ آپ اسے سہمت نہیں ہیں تو یہ چرم ہنسہ جس طریقے سے فیل رہی ہے اور اس کو لے کر کہ خود سرکار چنتیت نہیں ہے اس نے سرکار کو بھی اشارہ جو کیا گیا ہے کہ سرکار میں ایک سمیدن شیلتہ ہونی چاہیے کہ سرکار ان کے پرتی سہشنو ہو جو جو لوگ لکھ رہے ہیں اچھا لکھ رہے ہیں وجائے سرکار بھی ان کے پرتی احساسنو ہو جیسے آج اگر میں چکر کروں اگر اس کو آپ پراؤسنگ ایک نہ مانیں جو پدم پورسکاروں کی گوشنا ہوئی ہے تو اس میں ان لوگوں کو نوازہ گیا ہے جو سرکار کے ساتھ کھڑے تھے یعنی سرکار کا اسٹینڈ ہمیشہ کل ملا کر کے بہت ہی عجیب قسم کا ہے اور میرے خیال میں یہ سنکیت جو ہے اس سرکار کو انہوں نے دیا ہے کہ یہ جس طرح کا پریویش دیش میں بن رہا ہے سرکار کی بھومی کا ضرور بنتی ہے کہ اس کو جو ہو کسی طریقے سے اس کا نیرہ کرنے میں بھومی کا ان کو نبانی چاہیے میں لٹوں گا کام بات ہے انہوں نے ویوادوں کو وارتہ سے سلجھانے کی بات بھی کہی ہے لیکن راشپتی نے یہ بھی صاف کیا کہ گولیوں کے سائے میں باچیت سمبھو نہیں ہے دیالوج آئیڈیالی شوڈ بھی ایک کنٹینیوال انگیجمنٹ بات وی کننوٹ ڈسکاس پیس انڈر شاور آف بولیٹس تو پڑوسیوں کے ساتھ رشتوں کی جب بات آ رہی ہے امتھانی صاحب جس طریقے سے سرکار نے پچھل سال ختم ہوتے ہوتے جو قدم اٹھا ہے مدید سرکار نے اور اب نئے میں کہوں کی گھٹنا کرم کے بیچ میں جو راشپتی مہدہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سنکیتوں کے ساتھ سرکار آگی بڑھ رہی ہے یا پھر جس دشا میں آگی بڑھتی ہو جگ رہی وہ پہلی بیاری ایسا ہے کہ جو ایک عام رائے ہوتی تھی اس سے تھوڑا سا الگ ہے اس حنصہ اور آتنکوات کے بیچ میرے خیال میں ویدیش نیتی کے معاملے میں تو دہندر موڈی جو ہیں انہوں نے سمند بنانے کے لیے سارا دھیان ان کا شروع سے اس پر رہا ہے بلکہ زیادہ ہی رہا ہے لیکن پاکستان اور جو اور آس پاس کی جو ہمارے دیش ہیں نیپال بھی خاص کر اور بانگلہ دیش ان کے ساتھ میں سمند سودانے کی طرف دھیان نہیں گیا جبکہ پہلے جانا چاہیے تھا امریکہ اور فرانس وغیرہ بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارے پڑوس کے دیش آتے ہیں اب انہوں نے جو پہل کی ہے وہ بہت مہتپون ہے اور اس میں کدارتا جلگتی ہے اس میں وہ کٹرتا اور سنکینتا نہیں ہے اس کے لیے ان کی پارٹی جانی جاتی ہے پاکستان سے گھنا جو ہے وہ سنگ اور سنگ پریوار کے جو بھی لوگ ہیں اور باجپاہ کے لوگ بھی جس طریقے سے ویقت کرتے رہے ہیں نیندر مودی جی نے بلکل اس کو پلٹ دیا ہے جس طریقے سے اچانک وہ وہاں پر گئے اور جب پتھانکورٹ کا دکھت آتسہ ہوا اس کے بعد میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ مانوتہ کے دشمنوں نے کیا ہے پاکستان پر لانچن نہیں لگایا اور پاکستان کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ جو چاہے ابھی رک رک کے چلتا ہو لیکن اس کے اوپر پوری ایک طریقے سے جو دیوار انہوں نے نہیں گرا دی ہے ہم باتچیت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں راشترپتی جی نے بھی بہت سینٹ ڈنگ سے یہ کہا ہے اور پاکستان کو بھی اشارہ ہے لیکن ساتھ ساتھ مودی سرکار کی تاریف ہے کہ باتچیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور پاکستان کو للکارنے کی بھاشا میں نہیں لیکن بہت پیار سے انہوں نے جرور کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیپومیٹک طریقے سے یہ بند ہونی چاہیے یعنی آتنک واد کے خلاف انہوں نے صاف شبدوں میں کہا ہے لیکن باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ سرکاریں جاری رکھیں اس سرکار کی قدم کی انہوں نے تاریف کی اور میں سوچتا ہوں کہ یہ انہوں نے اوچھی تیت کیا ہے امتحانوی جی بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اور ان تمام اہم سلوں پر باتچیت کرنے کے لئے تو یہ تھے ہماری آج کی پہلی خبر گرطن دیوہ سماروں کو دیکھتے ہوئے رازدھانی دلی سمیت پورے دیش میں سرکشا کے پکتہ انظام کیے گئے ہیں دلی میں ارسان ایک بھل دلی پولیس کے کڑی پچاس ہزار سرکشا کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے سمیدنشیل جگہوں پر پندرہ ہزار سی سی ٹی وی کامرے لگائے گئے ہیں جمہور کشپیر میں آتنکوادیوں کی اور سے گربڑی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بڑی سنکھہ میں پولس اور سی آر پی آف کوشنگر میں تینات کیا گیا ہے بیریکیٹس لگا کر وہانوں کی تلاشی لی جا رہی ہے پتھان کوٹ حملے کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں سمیدنشیل جگہوں پر اترکت فورس کو تینات کیا گیا ہے دوسرے راجوں میں ہی سرکشا کے کڑیل نظام کیے گئے ہیں نقسل اور اگروات سے پیرت کے علاقوں میں خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے ساتھی بسرڈو ریلوی سٹیشنز اور ائرپورٹ کی سرکشا اور کڑی کی گئی ہے اور آنے جانے والوں پر بھی خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے بڑا سب بریک اور بریک کے اس پار کچھ اور بڑی کھاپنے جو دیتور ڈاکشو نے کیوں نہ آیا آشے کبھے ایکلا چلو رے جو دیتور ڈاکشو نے کیوں نہ آیا آشے کبھے ایکلا چلو رے ایکلا چلو ایکلا چلو ایکلا چلو وراثت میں اس بار گردیو ربیندرناتھ تھاکور کا رچنا سنسار ہندی میں پہلی بار صرف راجی سبح ٹیلی ویجن پر ایکلا چلو ایکلا چلو فرانس کے ساتھ چھتیس ریفر لڑک کو ویمان خریدنے کا سمجھوتا ہو گیا ہے لیکن اس کے قیمتوں کے بارے میں جلدی فیصلہ ہونے کی امید ہے پردھان منطری نرینر موٹی اور فرانس گراشپتی فرانس و اولان کے بیچ شکھر وارتہ کے بعد چودہ سمجھوتوں پر دس کت ہوئے بھارت کی پہل پر بنائے گا انٹرنیشنل سورر لائنس کے لئے بھی فرانس تیس کرو یورو دے گا تین دنوں کی یاترہ پر بھارت پہنچے فرانس کے راشپتی فرانس و اولان اور پردھان منطی نرینر موڈی کے بیچ سوموار کو شکھر وارتہ ہوئی رن نتک روپ سے اہم اس باتچیت کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ چودہ سمجھوتوں پر ہستاک شرکیے گئے ان سمجھوتوں میں رفل خرید انترکش کارکرم میں سہیوگ مدیپورہ میں آٹھ سوریل انجنوں کے نرمان امبال اور لودھیانر ایلویسٹیشنوں کے نوینی کرن لاغرک پرشاسن اور خادش رکشہ کے علاوہ ویجیان تقنیق اور سکشہ میں سہیوگ کے مددے شامل ہیں رکشہ سہیوگ کے سندر میں 36 رفل لڑا کو ویمانوں کی خرید کو لے کر یہ خوشی کی بات ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ کچھ فائنانچل ایسپیکٹ کو چھوڑ کر کے سیس انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ سمپن ہو گیا ہے اولاد نے آتنکوات کے معاملے میں بھارت کے ساتھ ایک جڑتہ دکھاتے ہوئے کہا کہ گھوپنی سوچناوں کو ساجہ کرنے کے علاوہ مانو تسکری کو روکنے کے روٹ میں پر بھی کام ہو رہا ہے سرکشہ تند کی مضبوطی پر بھی دونوں دیشوں کی ساجہ داری بڑھے گی دونوں دیشوں کے بیچ مہاراست کے جیتاپور میں آج ہی آرکیولوجیکل ایکشکیویشن سے سمارٹ سیٹیز تک فرانس کے راشپتی فرانسوا اولان راشپتی پڑھا مکرجی سے بھی ملے بعد میں اوپراشپتی محمد آبی دنساری نے بھی ان سے ملاقات کی اولان منگلوار کو گرتن دیوہ سماروں میں مکہ اتیتی ہوں گے اس بار خاص بات یہ بھی ہے کہ پہلی بار گرتن دیوہ سماروں میں ویدیش کی سینا شامل ہوگی اور وہ سینا فرانس کی ہوگی رافیل ڈیل میں بھلے ہی سمیں لگ رہا ہو لیکن سولر ایلائنس کے ماملے میں سب سے پہلے سمرتن دے کر فرانس نے بھارت کا سمبان بڑھایا ہے اس سے دونوں دیسوں کی بیج ویعاپار کے ان اوصوروں میں وردی ہونے کی کافی سمبانہ ہے راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کیمرا پرسن راج تھاکر کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن کینڈری منتری منڈل کی اروناشل پردیش میں راشپتی شاسن کی سفارش سے راجنی تک توفان کھڑا ہو گیا ہے کانگریس نے جہاں ایک طرف راشپتی سے گوہار لگائی ہے وہیں سے سپریم کورٹ میں چنوٹی بھی دی ستہ اس جنوری کو اس ماملے پر عدالت سنوائی کرے گی اس سے پہلے گریونتری راجناز سنگھ نے بھی راشپتی سے ملاقات کر اس ستی صاحب کی اروناشل پردیش میں راشپتی شاسن کی سفارش کے خلاف کانگریس نے سوموار کو راشپتی پرنم مکرجی کو پارٹی نیتاؤں نے کہا کہ وہ اس ماملے کو عدالت کے ساتھ ہی جنتا اور سنسد میں بھی اٹھائیں گے مکھی بپکشی ڈل نے کیبینٹ کی سفارش کو سپریم کورٹ میں بھی چنوٹی دی ہے سرکار نے راجنیتک دربابنہ کے آروپوں کو پوری طرح خارج کیا ہے اروناشل پردیش کے وکاس کے لیے یہ انیوار ہے کہ وہاں پر ایک سرکار موجود ہو جو سرکار ابھی تک وہاں تھی وہ مائنورٹی میں چلی گئی اور اس کے باوجود یہ سلسلہ چھے ماہز تک چلتا رہا اور چھے ماہز کے بعد سمیدھانک بھی کچھ ریکوائرمنٹس رہتی ہیں اروناشل میں راجنیتک سنکٹ سولہ دسمبر سے چل رہا ہے کانگریس کے 21 اور بی جے پی کے 11 ادسوں نے دو نردلیے ویدھائیکوں کے ساتھ استھائی ستھان پر ستر کر ویدھان سبا ادھیکش نبام ریبیا پر مہابیوگ چلایا ایک دن بعد ویپکشی بھاجپا اور باگی کانگریس ویدھائیکوں نے مکہ منتری نبام تکی کی جگہ ایک اسنتوشت کانگریس ویدھائیک کو نیتا چن لیا گوہٹی ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی فلحال ماملہ سپریم کورٹ کی سمویدھانک پیٹھ کے سامنے ہیں دلیچ چھاتر روہت ویمولا کی موت کے بعد اسے انصاف دلانے کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی ہے ہیدراباد کے اندری ویشودیالے کے ہی نہیں بلکہ دیش کے کئی اور راجیوں سے چھاتر ایک جڑتا دکھانے کیہاں پہنچ رہے ہیں اسے چلو ہیدراباد کا نام دیا ریا ہے اس سے پہلے ویشودیالے کے ویش چانسلر اب پا راو لمبی چھٹی پر چلے گئے لیکن ان کی جگہ کارکاری ویسی بنائے گئے ویشودیالے کے تیرہ پروفیسوروں نے پرشاہسنک پدوں سے استیفات دیا حالانکہ کارکاری ویسی نے چھاتروں سے آندولان خطو کرنے کی اپیل کی ہے جب کارکاری ویسی بنائے گئے جب کارکاری ویسی بنائے گئے پر بیٹھے کچھ چھاتروں کو چارچ کی مانگ کی ڈھیم کے پرموک کرنانے دھی نے ہائی کورٹ کے جھت سے اس معاملے کی نیاک چارچ اور پرید پاریوار کو معافضہ دینے کی مانگ کی ہے اس بیچ ویلو پرم کے ایس ویس میڈیکل کالیج کو جارچ کے لیے ادھیکاریوں نے سیل کر دیا ہے وہیں پرسپادم ریپورٹ میں ڈوبنے سے چھات کی موت کی وجہ بتائی گئی ہے اس بیچ کالیج کے چیئرمین نے پورٹ میں آت مصور پڑھ کر دیا چھاتروں کے پرجنوں نے اسے ہتیا قرار دیتے ہوئے دوشوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے اور ایون یوجنا کو پھر لاغو کرنے کے لیے ڈلی سرکار کل سے کئی علاقوں میں جن سبھائے کرے گی جس میں یوجنا کو کامیاب طریقے سے لاغو کرنے کے سجھاؤ لیے جائیں گے چھتہ سال اسٹیڈیم گرطن دیوہ سمارو کے موقع پر دلی کے مقمنتی ایرون کجریوال نے اس کا اعلان کیا اس کے علاوہ ایک فروری سے سبھی سرکاری اسپطالوں میں دوائیں اور بلڈ ٹیسٹ نشلک ملے ہوں گے اپنی سرکار کی پراتمکتائیں گناتے ہوئے ایرون کجریوال نے کہا کہ سرکار سکشہ اور سواست کے شیط میں سب سے زیادہ زور دے رہی ہے اور بجٹ کا پچیس فیزدی حصہ سکشہ پر خرج کر رہی ہے دوبارہ آڈیون لانے کے لیے آج سے دلی سرکار مہم چالو کرنے جا رہی ہے دلی کے پورے دلی کے اندر جگہ جگہ سبھائیں کی جائیں گی کہ سبھی امیلیز اپنے اپنے علاقے میں جائیں سبھائیں کریں اور جنتہ سے پوچھیں کہ اگلا آڈیون کب آنا چاہیے کتنے دن کے لیے آنا چاہیے اور اس میں کیا کیا بدلاو ہونے چاہیے ویتمنتری ارون جیٹلی نے کر کانونوں کو سرل بنانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ کر دھانچے پر پارسارتھی سوم سمیت کی سفارشوں کی سمکشہ ہو رہی ہے ویتمنتری ارون جیٹلی سوموار کو آئے کر اپیلیے نیای ادھکرنٹ کے پلیٹینم جبلی سماروں میں پہنچے انہوں نے کہا کہ کر کانونوں کو سرل بنانے سے مقدمے بازی سے بچا جا سکے گا اور کر وصولی بڑھے گی ویتمنتری نے کہا کہ دیش میں کر دینے والے ناغریکوں کی سنکھیا کافی کم ہے ویتمنتری نے کہا کہ سوم سمیتی کی سفارشوں پر ویچار ہو رہا ہے سمیتی کا سجھاو ہے کہ کروں کو پچھلی تاریخ سے لاغو کرنے سے بچا جانا چاہیے وہیں آئے کر ریٹرن میں ویلت ٹیکس کی جانکاری بھی ہونی چاہیے سرکار نے آئے کر کانونوں کو سرل بنانے کے لیے دلی ہائی کورٹ کے پور جج آر وی ایشور کی اگوائی میں دس ستیسیوں کے ایک سمیتی بھی بنائی ہے سمیتی نے ٹی ڈی ایس کے لیے نیونتم سیما بڑھانے کی سفارش کی ہے سرکار نے آج پادم پروسکاروں کا اعلان کر دیا ویبن شیطوں میں ان لیکنی یوگدان کے لیے 112 ہستیوں کو پادم بھوشن بھوشن اور پادم شریک کے لیے چنا کیا دیرو بھائی امبانی ابنہ تاریش نیکان سمیت دس لوگوں کو دیش کے دوسرے سروش ناغرک پروسکار پادم بھوشن سے سممان کیا جائے گا کھلاری سانیا مرزا اور جن سٹار ان پمکھیر بھی پادم سممان کے سوچی میں شامل ہے گرطند دیوست سے ایک دن پہلے پادم پروسکاروں کا اعلان کر دیا گیا ابنیتہ راجنی کانت میڈیا دگج رامو جی راو جمہو کشمیر کے پورو راج پال جگمہن اور آدھیاتم گرو شریشی ریوشنگر سمیت دس ہستیوں کو سال دوہزار سولہ کے لیے پادم بھوشن کے لیے چنا گیا ہے جبکہ سی اے جی کی پورو پرموکھ مینود رائے والی ووڈ امینیتہ انپم کھیر اور گائک اندیت نرائن کو پادم بھوشن سے نوازہ جائے گا ان کے لیے بھارت میں امریکہ کے پورو رازدود روبرٹ ڈی بلیک ویل خلانی سائنہ نہوال اور سانیہ مرزا کو پادم بھوشن ملے گا مینرٹ کولمن این کمپنی کی اندوجین کو بھی پادم بھوشن دیرے کا اعلان کیا گیا ہے لازٹ یئر بہت ہی اچھا گیا میں لیے اتنے سارے اچیویمنٹس اور ورلڈ نمبر ون رانکنگ اور فائنلی اتنا بڑا اوارڈ ورنش وکیل امینیتہ آجیہ دیگر اور پریانکا چوپڑا کو پادمشی سمبان سے نوازہ جائے گا اس سوچی میں ویبین چھتروں میں ان لیکنی یوگدان کرنے والے کئی اور لوگ بھی شامل ہیں 1954 سے شروع ہوئے پندپورسکار الگ الگ چھتروں میں مہتوپوری یوگدان دینے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے راشپتی بہن میں ہونے والے خاص کارکرم میں اس سمبان کو راشپتی پردان کرتے ہیں میرو ریپورٹ راجی سمہ ٹی وی راشپتی پردان مخرجی نے چناؤوں میں دھن اور بہوبل کے بڑھت استعمال پر چنتہ ظاہر کیا انہوں نے لوگتند کی بہتری کے لیے ان بورائیوں پر انکش کی بات کہیں راشپتی نے راشٹی مدداتا دیوست پر چناؤی پرمندھل میں یوگدان دینے والے ادھکاریوں اور ناگرک سنگٹنوں کو سمانت کیا سموارکو دلی میں چھٹے راشٹی مدداتا دیوست سمہروں کا آئیوجن ہوا اس موقع پر مکھے چناؤ آئیوک نصیم زیدی نے راشپتی پڑھا بکھر جی کو بیلیف ان بیلٹ کتاب بھیٹ کی راشپتی نے رسپکش اور شاندی پرمندان کے لیے چناؤ آئیوک کی کوششوں کی تاریف کی ہے اس موقع پر چناؤ پرمندھل میں میترین کام کرنے کے لیے بیہار ڈلی اور تبیلانڈ کو سمر کیا گیا اسی دن چناؤ آئیوک کی ستھاپنا ہوئی تھی پڑھا بگو سوامی راجے سبھا ٹی وی خبروں کے آج کے سفریں بس اتنا ہی لیکن جاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں ریشل دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ بی جے پی نے سماجوادی پارٹی کے پرمکھ بلائیم سنگھ یادو سے کار سیوکوں پر گولی چلوانے کے ماملے میں مافی مانگنے کو کہا ہے درسل 1990 میں آیودھیا میں ویوادی دھاچہ بچانے کے لیے کار سیوکوں پر گولیا چلائی گئی تھی اس فیصلے پر مرائیم سنگھ نے افسوس جتایا تھا کیرل کے مکھے منتری اومد چاڈی کی سبوار کو نیائی کائیو کے سبکش پیشی ہوئی جاج ٹیم نے ان سے سور ارزا گھوٹالے کے بارے میں پوچھ تاش کی چاڈی نے اس گھپلے میں کسی بھی طرح سے شامل ہونے سے انکار کیا ہے کیرل ہائی کورٹ نے راج کے پورو آپکاری منتری کے بابو کو رہت دینے سے انکار کر دیا ہے کے بابو پر مقادمہ درج کرنے کے ویجلینس کورٹ کے آدیش کو عدالت نے پرکرا رکھا ہے ان پر بار لائسنس رینیو کرنے کے بدلے دس کروڑ روپے رشوت لینے کا آرہوب ہے نیتا جی سبحاشت بوس کے پرپوتر چدر بوس بی جے پی میں شامل ہو گئے ہے اس سے پہلے بوس نے بی جے پی ادھکچ ابھی شاہ سے ملاقات کی تھی پچھلے کچھ مہینوں میں چدر بوس نے نیتا جی سے جوڑی فائلیں سارجنی کرنے کے لیے پردھان منطری کی جم کر تاریف بھی کی تھی مہاراشت کے شری شگڑاپور مندر میں گرطن دیوست کے موقع پر قریب ایک ہزار محلاؤں نے پوجا کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ مندر پر مندھن محلاؤں کو پوجا نہ کرنے دینے کے فیصلے پر اڑا ہوا ہے کسی بھی ہنسک ٹکراؤں کو روکنے کے لیے پولیس نے بھیڑ جبانہ ہونے دینے کے نردش دیئے ہیں ڈلی سے کٹ مانڈو جا رہے ایک ممان کو بم کی سوشنا کے چلتے اڑان بھرنے کے کچھ سمیہ کے بھیتر ڈلی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا اس بارے میں ڈلی پولیس کو فون پر تھمکی ملی تھی جیٹ ایر ویس کی سوڑان میں 104 یا 30 سوار تھے روڑکی کے ایک مدرسے نے چھاتروں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے مدرسے میں چھاتروں کے موبائل استعمال پر بھی پردود لگا دیا گیا ہے حال ہی میں چھتر سے چار سندگت آتکیوں کے پکڑے جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ملیالم فلموں کی پرشند عبینیتری کلپنا کا دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے سوموار کو ندھر ہو گیا وہ ایک 51 سال کی تھی کلپنا نے لگ بھگ 300 فلموں میں کام کیا تھا انہیں اپنے امینے کے لیے راشتری پورسکار بھی ملا تھا برازیل کے سٹار فٹبولر رونالڈی ہو ایک ہاتھ سے کا شکار ہوتے ہوتے مال بل بچ گئے کیرل کے کوجی کوٹ میں ٹرافک سگنل کا ایک خببہ ان کی کار کے اوپر گر گیا سائت داگ جی کب فٹبول پاکستان میں باچا خان وشو دیلے کو ایک بار پھر سے بند کر دیا گیا ہے 20 جنوری کو اس انیورسٹی میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس میں 20 لوگ مارے گئے تھے اور 30 لوگ گھائل ہوئے تھے تحریکے تالیبان نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی موسیقی